موسیقی وزیراعظم نریندر مودی نے غیر محصوب دولت کے خلاف حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کی حمایت کرنے پر عوام کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر حمل و نقل نیتین گڑکری نے کہا کہ پرانے کرنسی نوٹ منسوک کیے جانے کے فیصلے کے باس ڈیجیٹل کاروبار میں 58 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ وہ کل ممبے میں کالا پیسہ مخالف دن کے سلسلے میں منقضہ ایک اطلاعی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ مرکزی حکومت کے اس فیصلے کے باس تئیس لاکھ سے زائد بینک خاتوں میں ساڑھے تین لاکھ کروڑ روپیے سے زائد رقم جمع ہوئی ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر راو صاحب دانوے نے اورنگاباد میں ایک اقباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پرانے کرنسی نوٹ منسوک کیے جانے کے فیصلے کو نہایت ہی کارامت قرار دیا۔ کانگریس سمیت دیگر حضب اختلاف کی جماعتوں نے نوٹ بندی کا ایک سال مکمل ہونے پر کل یوم سیاہ منایا۔ سابق وزیر علیہ پرتویرات چوہن نے مطالبہ کیا کہ کرنسی نوٹ منسوک کرنے کے حکومت کے فیصلے کے پسے پشت کارفرما عوامل سے آگائی کے لیے مشترے کا پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ وہ کل ممبئی میں خبر رسائیدارے پی ٹی آئی سے گفتگو کر رہے تھے۔ نوجوان خائد کنہیہ کمار نے کہا ہے کہ نوٹ بندی کے فیصلے نے کئی افراد کی زندگیاں تباہ کر دیں۔ کل کولاپور میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے نوٹ بندی کے سلسلے میں وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی حکومت کی پولیسیوں پر سخت تنقید کی۔ اپنی تخریر میں انہوں نے راجشری شاہو مہاراج اور کامریٹ گووند پانسرے کا بھی ذکر کیا اور انگاباد میں بھی کانگریس اور راشتوادی کانگریس کی جانب سے کل احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ راشتوادی کانگریس کی جانب سے یوم سیاہ منایا گیا اور کانگریس کے زلہ صدر رکن اسمبلی عبدالستار، رکن اسمبلی صبحاش جھامبر، کلیان کارے اور نامدیو پوار نے اپنے سر منڈوا کر نوٹ بندی کے خلاف احتجاج کیا۔ ناندیڑ میں زلہ کلیکٹر دفتر کے روبرو کانگریس کی جانب سے جن آکروش اندولن کیا گیا اور زلہ کلیکٹر ارنڈونگرے کو مختلف مطالبات پر مبنی محضر پیش کیا گیا۔ پربھنی میں مختلف تنظیموں کی جانب سے نوٹ بندی کا ایک سال مکمل ہونے پر زلہ کلیکٹر دفتر کے روبرو نوٹ بندی کا شراط کیا گیا۔ ہنگولی میں کانگریس اور سماجوادی پارٹی نے یوم سیاہ مناتے ہوئے مختلف مقامات پر مظاہرے کیے جبکہ آر پی آئی نے حکومت کے فیصلے کی حمایت میں وائٹ منی ڈے منایا۔ جاننا شہر میں بھی یوم سیاہ منایا گیا اور زلے کے بھوکردن اور پرتور میں آکروش مورچے نکالے گئے۔ بیڑ زلے میں بھی مختلف تنظیموں نے سڑکوں پر آ کر مظاہرے کیے۔ مرکزی حکومت نے گیہوں پر آئیت کردہ درامداتی ٹیکس کو دو گناہ بڑھا کر اسے بیس فیصد کر دیا ہے۔ گیہوں کی سستے داموں میں درامد روکنے اور ملک کے کاشتکاروں کے اناج کو مناسب دام دینے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ مٹر کی درامد پر بھی پچاس فیصد درامداتی ٹیکس آئیت کر دیا گیا ہے۔ ریاست کے جن کسانوں نے توور مونگ اور سویابین کی خرید کے لیے آن لائن اندراج کیا ہے ان کسانوں کو ایس ایم ایس یا فون کال کر کے ان کا اناج خریدنے کے احکامات وزیر تجارت صبح دسائی نے دیئے ہیں۔ وزیر محصوف نے کل توور مونگ سویابین اور کپاس کی خرید کے لیے خائم کردہ مراکز کا جائزہ لیا۔ وزیر محصول چندرکان پارٹیل نے کہا ہے کہ مراتھا ریزرویشن کے سلسلے میں حکومت مصبت رویہ رکھتی ہے اور اس خصوص میں عدالت کا فیصلہ ہر ایک کے لیے خابل قبول ہوگا۔ کل اورنگاباد میں صحیح پانیگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ مراتھا سماج کے مطالبات میں سے ریزرویشن کے سیوا دیگر تمام انیس مطالبات منظور کیے جا چکے ہیں اور اس زمن میں حکم نامیں بھی جاری ہو چکے ہیں۔ دریسنا مراتھا کرانتی مورچے کی رابطہ کمیٹی کے نمائندہ وفد نے کل وزیر محصول سے ملاقات کر کے مطالبہ کیا کہ صرف اعلانات سے کام نہیں چلے گا بلکہ مطالبات منظور کر کے اس پر عمل درامت کیا جائے۔ مہاراشتر اسٹیٹ وغبورٹ کے صدر اور سابق رکن اسمبلی ایم ایم شیخ نے کل اپنے عہدے سے استفادے دیا۔ وغبورٹ کے پانچ راکین نے ایم ایم شیخ کے خلاف تحریک اعتماد پیش کی تھی۔ اس تحریک پر آج بحث ہونا تھی۔ آکاشوانی اورنگاباد کی سابق اسٹیشن ڈائریکٹر اور بھینڈی بزار گھرانے کی بزرگ گلوکارا ڈاکٹر سوحاسنی کورٹکر کی آخری رسمات کل صبح پونہ میں ادا کی گئیں۔ وہ پرسو منگل کو معمولی علالت کے بعد چل بسی تھی۔ وہ تیرتر برس کی تھی۔ انہوں نے چودہ جنوری انیس سو پچاسی تا سولہ جولائی انیس سو پچاسی کے عرصے میں اورنگاباد کے سٹیشن ڈائریکٹر کی حصیت سے کام کیا تھا۔ علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ موسیقی